اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان سے جو حفاظت کا جو وظیفہ ہے اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں شیطان خناس نفس سے حفاظت کا وظیفہ کوئی ہو حضرت سخیر سلطان باہر عمد اللہ علیہ اپنی تصنیف قلید جنت میں فرماتے ہیں جنت کی کنجی قلید جنت آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص تصور اسم اللہ ذات کی مشک کرتا ہے جو شخص تصور اسم اللہ ذات یعنی اپنی تنہائیوں میں بیٹھے اور دل پر توجہ کرے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں اللہ ذات کی مشک کرنا تنہائیوں میں بیٹھیں ہر لمحہ ہر گھڑی دل پر توجہ کریں اور ساست پڑھتے رہیں جو شخص یہ کرتا ہے وہ تمام عمر شیطان اور جن سے محفوظ رہتا ہے کیا ساری عمر شیطان اور جن سے محفوظ رہتا ہے اس میں میں ایک اور بات تھوڑی سی ایڈ کروں گا اب جو بندہ تصور کرتا ہے اس میں اللہ کا ایک اور جگہ حضر صحیط سلطان بورہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ اس کا فوراً کنیکشن اللہ کے ذات سے جڑ جاتا ہے اس کا تعلق ایک دم جڑ جاتا ہے اور وہ بندہ اور جو شخص اس میں اللہ کا تصور اپنے دل کے پر کرتا ہے تو اس کے اندر فوراً نور پیدا ہوتا ہے جو شخص اس میں اللہ کا تصور کرتا ہے سارے دل کے شیطانی جالے ٹوٹ جاتے ہیں جو شخص اس میں اللہ کا تصور کرتا ہے ہر زمانے میں کوئی کسی امام کوئی سلطان الفقر کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس دنیا میں اس کے پاس اس میں اللہ کی کنجی ہوتی ہے جیسے ہی اس میں اللہ کا تصور ہوتا ہے وہ ہستی فوراً توجہ کرتی ہے اب جو اس میں اللہ کا تصور کرتا ہے اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے جب نور پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ شیطان نہیں آسکتا جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے شیطانی جنات چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیوں؟ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں نور انوار تجلیات اتنی ہوتی ہیں جس طرح ہمارا دم گھٹا ہے کسی اور جگہ میں یا پانی میں ہم سانس نہیں لے سکتے تو ایسی شیطانی چیزیں جب ذکر کے دائرے میں ذکر کے حلقے میں نور اور انوار اور تجلیات میں جب آتے ہیں تو وہ سانس نہیں لے سکتے بھاگ جاتے ہیں ہم آن سے اب کہا جاتا ہے دجال مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو پائے گا وجہ دنیا کی طاقت بھی رکھتا ہوگا لیکن وہاں داخل کیوں نہیں ہو پائے گا کیونکہ مکہ میں بھی نور ہے مدینہ شریف میں بھی نور ہے جہاں نور ہو دجال وانے جا سکتا اسی طرح یہاں فرمایا گیا وہ تمام عمر شیطان اور جن سے محفوظ رہتا ہے جو دل کے اوپر تصور کرتا ہے لفظ اللہ ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جو اس میں اللہ کا تصور کرتا ہے اپنے دل کے اوپر اور دل کی دھڑکن میں پڑتا ہے اللہ ہو اللہ ہو وہ زندگی میں کبھی بھی دجالی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا وہ دجال کی شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا وہ دجال کی قتل و غارت سے ہمیشہ محفوظ رہے گا وہ دجال سے ہمیشہ ہی دور رہے گا جو شخص اس میں اللہ کو دل میں بسا لیتا ہے جو لفظ اللہ کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ ہمیشہ دجالی ٹولے سے دور ہی رہے گا ہدایت اس کا مقدر ہے اللہ کی محبت اس کا مقدر ہے جس نے اس میں اللہ کا وظیفہ کیا جس نے لفظ اللہ کا وظیفہ کیا جس نے ذکر اللہ کو وظیفہ بنایا جس نے ذکر قلب کو وظیفہ بنایا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں یہ عملی باتیں ہیں وہ عملی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے ہی دل کا انتخاب کریں دل پر توجہ کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر